مکہ تل مکرمہ عزتوں کی آماجگاہ ہے وقار کی تکیہ گاہ ہے اور مسطد تکریم ہے یہ ام القرآن ہے شہروں کی ماں ہے اس شہر کو یہ عزت یہ تکریم یہ وقار کیوں نصیب ہوا یہاں کعبت اللہ ہے مقام ابراہیم ہے چاہے زمزم ہے صفا و مروہ ہے مزدلفہ منع اور عرفات ہیں رکن یمانی ہے رکن اسود اور رکن شامی ہے یہاں حجر اسود نصب کیا گیا ہے باب قابہ ہے سقف بیت اللہ ہے میزاب رحمت ہے مطاف ہے حتیم ہے مستجاب ہے مستجار ہے ملتظم ہے قدم قدم پہ نوار کی برستی برکہ ہے شاید اس لیے یہ شہر معزز ہے شاید اس لیے یہ شہر معزز ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ سارے حوالے عظمت کے ہیں اور یہ اس شہر مکہ کی عظمت کا سبب اور ذریعہ ہیں لیکن اس شہر کی عظمت کا سب سے بڑا حوالہ وَأَنْتَهِلُّمْ بِحَاظَ الْبَلَدْ محبوب اس شہر کی گلیاں تیرے قدموں کو چومتی رہی ہیں اس شہر کی ہواوں نے تیرے انفاس کی خوشبوس ہوں گی ہے اس لیے مجھے اس شہر کی قسم کے شہر میں تم رہتے ہو یہ شہر تمہارا بسیرہ رہا ہے محبوب اس شہر میں تمہارے دیرے ہیں اس لیے مجھے شہر کی قسم کے یہاں آپ رہتے ہیں تو شہر مکہ کی قسم کی اور شہر مکہ عزتوں کا بہت بڑا ظرف ہوا تو شہر مدینہ شہر خومہ شہر جمال شہر نور شہر رحمت مدینہ المنورہ عزتوں کی آماجگاہ اس لیے بنا کہ یہاں حضور نے آکے ڈیرہ لگایا اور ان کے وجود کی برکت سے یہ شہر عزت کے اس مقام پہ پہنچا کہ دنیا کا کوئی شہر اس کی عزمتوں کو چھو نہیں سکتا اس لیے کہ اس شہر کو نسبت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ جری میں مکہ فتح ہو گیا اور حضور فتح مکہ کے بعد واپس مکہ پلٹ جاتے نیا جس وجہ سے میں آیا تھا وہ وجہ ہٹ گئی ہے اب مکہ فتح ہو گیا ہے تو میں واپس چلتا ہوں لیکن نہیں حضور علیہ السلام رک گئے اور آقا کریم علیہ السلام نے ہمیشہ اس شہر کے ساتھ وفا کا جو رب تو رشتہ تھا وہ نبھایا حتیٰ کہ حضور کی طربت نور اور حضور کی قبر انور بھی اس شہر منور میں بنی تو یہ شہر عزتوں کا وہ ظرف قرار پایا اور وہ مقام رفی بنا کہ علماء فرماتے ہیں کہ کائنات میں سب سے افضل کوئی شہر ہے تو وہ شہر مدینہ ہے علماء کے مابین اس بات میں اختلاف پیدا ہے کہ مکہ تل مکرمہ افضل ہے یا مدینہ تل نبی افضل ہے یہ ایک علمی اختلاف ہے بعض نے کہا کہ مکہ افضل بعض نے کہا مدینہ افضل دونوں جانب سے دلائل موجود ہیں لیکن شیخ عبدالحق مہدس دیل بھی فرماتے ہیں جب حضور مکہ میں تھے تو مکہ افضل تھا جب مدینہ میں آگئے تو مدینہ افضل ہو گئے جدر جدر سے وہ گزرتے رہے مجد و شرب بھی پیچھے پیچھے رہا اللہ اکبر تو عزتوں کی آماجگاہ بنا اور برکتوں کی آماجگاہ بنا اور یہ وہ شہر دور ہے جس میں ستر ہزار فرشتے صبح کو حاضر ہوتے ہیں ستر ہزار فرشتے شام کو حاضر ہوتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں اور جو ایک بار آتا ہے پھر قیامت تک اس کو آنے کا موقع نصیب نہیں ہوتا یہ تو حضور کے غلام ہیں جو بار بار بلائے جاتے ہیں ورنہ اس شہر میں جانا یہ خوش نصیب لوگوں کا مقصوم ہے اور حضرت امام مالک کا مسلک دیکھئے امام شافی امام احمد بن حنبل اور امام اعظم ابو حنیفہ علیہ مردوان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حضور کے روزے پہ جائے تو واپس آکے کہے کہ میں حضور کے روزے سے ہو کے آیا ہوں اور جا رہا ہو تو کہے کہ میں حضور علیہ السلام کے روزے پہ حاضری کے لیے جا رہا ہوں لیکن امام مالک امام دار الحجرہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص حضور کے روزے پہ جائے یا حضور کے روزے سے آئے تو یہ نہ کہے کہ میں حضور کے روزے سے آیا ہوں وہ کہے میں حضور سے مل کے آیا ہوں میں حضور کو دیکھ کے آیا ہوں میں حضور کو مل کے آیا ہوں اس لیے کہ حضورﷺ میں جس نے میرے وسال کے بعد میری قبر کی زیارت کی وہ ایسے ہے جس طرح اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی اور یہ بھی فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی اللہ اکبر اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہو گئی منظار قبری واجبت لہو شفاعتی اس کے اوپر میری شفاعت لازم ہو گئی تو اس قبر نور کو دیکھنے سے حضورﷺ کی شفاعت کا بندہ حقدار بن جاتا ہے اور اللہ کی خاص رحمتوں سے مالہ مال کر دیا جاتا ہے تو یہ شہر نور عقیدتوں کا مرکز ہے یہاں سائلوں کی جھولی برتی ہے اور امام مالک نے کتنا خوبصورت فتوہ دیا کہ یہ نہ کہو کہ میں روزے کو دیکھ کے آیا ہوں میں جالیوں کو دیکھا ہے میں ممبر و محراب و در کو دیکھ کے آیا ہوں کہا میں حضورﷺ سے مل کے آیا ہوں اور پردہ جو دیوار کا ہے اور جالیوں کا ہے وہ ہمارے لیے ہے ادھر سے پردہ نہیں ہے وہ آنے والے کو دیکھ رہے ہیں اس کی کیفیتیں قلب کو دیکھ رہے ہیں کون کس جذبے سے آیا ہے اور اگر جانے والے کی آنکھیں بینہ ہوں اور بصیرت کے اجالے اسے نصیب ہوں تو پردہ اس کے لیے بھی نہیں ہوتا پردے ہٹا دیا جاتے ہیں اور جانے والے کو بارگاہ ناس کے اندر جو ہے وہ پیش کر دیا جاتا ہے اور جب ظاہر وہاں جاتا ہے تو یقیناً اللہ حکر وہ بہت سارے سوالات بہت سارے دکھڑے بہت ساری کہانیاں لے کے جاتا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں یہ بھی عرض کروں گا یہ بھی عرض کروں گا یہ بھی عرض کروں گا لیکن جب اس بارگاہ میں حاضری کا شرف ملتا ہے تو سارے سوال بھول جاتے ہیں کوئی سوالی یاد نہیں رہتا دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے جب سامنے آنکھوں کے غم خار نظر آئے اللہ مجھے آپ کو بار بار اپنے اور اپنے محبوب کے در کی باعدب حاضری نصیب فرمائے